موسیقی موسیقی جتنا پسینہ ہم میدان میں بہائیں گے اتنا خون ہم یود بھومی میں بچائیں گے موسیقی موسیقی بھارتیہ سینہ جوائن کرنے کا میرا ڈیسیزن بہت ہی اچھا اور صحیح ڈیسیزن تھا آرمی جوائن کرتے سبیں میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کے رایا تھا لیکن یہاں پر میرے ہزاروں بھائی ہیں جو کسی بھی وقت میری مدد کے لیے تیار ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ اچھانے اور چین رہی اچھانے کے ساتھ کچھ نے اسے تھیں اور اس سے باتا ہونے اچھانے کے ng commissioneden انرجمان کے مشاemas کی طرح مختلف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ان جائے اور ساتھ بھی متعلقش کی جائے اور پیدا ہموں اسے دام میں تتہائی پھر اچھانے کے لئے اور اندار کے محافظ فراد کچھ اچھانے کے گنام اور اس کا تک شرک ترجمان جائے اور وہ دور میں نے تقول کی صورت نفسی شامل میں سے عمدر خورتان ہے This school is fascinating I am firster of here And fascinated by the size, the complexity The sophistication of the school The layout and the training programs It conducts For the benefit of our audience How did it all start The school how did it start And what all goes on in the school In terms of training For essentially the Britishers Captured the Amanagar Fort in 1760 How did the British garrison actually moved into the station in 1803 and they had possession the remountس but it was only later in 1921 the first lot of six armored car companies yes sir they came to sah lot and after that in the year 1924 they felt the requirement of the school and therefore they join tank school was set up when the mechanization started in earnest that is in the year 1938 when the tanks came sir ہممہ کی طرف امکر کیمارکار پیچھیکس ہمتے ہیں ہسا ہیران پیچھیکٹر ہے اور ہیری خواستگی رکھٹا ہمراکار پیچھیکی حسین پیچھیک کتا ہے سانسانسانسی بیشتر جبی بیو رہاً آجتی اپنید وقت پیچھیکٹر کیوں مجھتی عند پیچھیکٹر زیادہ مجھتی علیہ دیوشنگ سیدی لید اور چر اعتمارکار رکJason وچھیکٹر روز and Lucknow. Sir. In 1948 when the Amarakor Centre and School came up all these three training regimens converged to Hemonagar. And since 1948 we have come a long way Hemonagar was not the same as it is today. So the town has grown and simultaneously the Amarakor Centre and School has grown. You talked of the ambience of the place and the infrastructure which exists. My predecessors and my team of officers and men انہوں نے کیا اس شرطا کے علاقے میں جانلی ہے کیا لئے طرم جانبی ڈالے کی ترمین جانبی پر جانبی صلی علاقے میں اعجاب کی طرم بلد هنگوں کے لئے عنہ برد برسپوری ڈالے تالے طرم سادے برافیر اوہ قارب ماہ بارڈ کوری نہیں ہوگا چگہتے ہیں جو ہمیں مجھتے ہیں جو ہمیں ہیں ہمیں حلیتی کی حرومتا ہے یہاں ہمیں کہ ہمارے بارڈ کاری جو ہمارے ہیں کیلئے ہیں کیلئے ہیں جو وقت مہابارتا کیلئے ہیں اور پر پیداکتے والا ساریارات کاسی ہے جو مزید ہی سنگیم مجھے جوارف ڈالا چیزیں جوارف معیم ڈالا ضرب ڈالا ضرب سینگھ ڈالا ضرب ڈالا شانت سینگھ ڈالا ضرب ڈالا ضرب ہشتار گوبنسingھ سر اگر ایک اچھا ہے اگر اچھا ہے اگر اچھا ہے میں بڑا اسٹن سر اور اگر وقت بالتوش kill لسو بار سے اور ف echلاق کی دائی اچھا ہے اچھا ہے ڈوکتر اور ان کی طریقہ کرسکتا ہے اور ان کی فال others حراب ہوئے تو کی حشت میں آپ کی ملتی ہے کی ایک کا بیٹو Hochورہ جو بھائی چانت ہے ہمارے جس کے برام پاٹو ہوا است کام کرتے ہیں اور حراب ایمارتن ہے ایمارتن ہے کم برسوکتر پار اس کی طریقہ کرس تحدہ خورت تاروپور is تم امد برسوکر ہمامی за Battle of Basantar ویڈین συνثرت PeanutRS ان آمون الشیح handag Two PVC's both from the same unit ؟ جیسے مجرد فانتاستی طورت صورت 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 department قال صورت 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 خیgan mine algum찰� شبار جی треба 当然 اور prescribed بصخبر ف備ی جسیقی صورت صورت لأنcuzت صورت 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 سب چونہ جنری کے مونڈ Report میں جنرル رجاندر سنگھ اسے ہوجہ جنرل رجاندر سنگھیر جنرل رجاندر سنگھ اسے ہوجودルída جنرل رجاندر سنگھ اسے ہوجود اب بعد جنرل رجاندر سنگھ اس نے جنرل رجاندر سنگھ سے میلے رجیمیت میں مقابلی بھرورہ شاید رجاندر سنگھ 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 آخر جانبی اور شرمازنیم ساکتا ہوں لنے والا اکتا ہوں مجرمی بردگی چاہتا ہوں آبسلوتی سر فکراتا ہے مجرمی بردگی مجرمی بردگی اس نے گورب ایسا مجرمی بردگی سر میں قامتا ہی چک grues کا ہے چاہتے ہیں ہم نے اس کیوریبدar ، بخلا کا قانع ما سارو لائے میلے مضلقے اور زلی باق لرائے کلمانا ہے،��ior صاریٰ سedge اس کی ن periodically کی ط stealthی تپ وقت باق品 وقت بنت بتاود We know all that but I did not know the story in depth. So, what is the story? Rassassananda Badloos Singh was a jaat. He was born in a village near Jagja. And he was in 14 Mureh Lancers that is 14 Mureh Jaat Lancers And he was in attachment with 29 Lances Which today is 9 horse or Decan horse And this was in the year 1918 in September the exact date was 23rd September 1918 wherein on the west bank of Jordan River between a village known as Samaraway اور Jordan river there was a strong position which was held by Germans and the cavalry brigade of which 14 Moraes jat-lances were a part they were to assault to capture this position when the assault started the assault was at a trot اور قانون است اورGrاع تالے س dropن کرے ہو سار لو سارد قانون رسولدار بندر سنگ کرنیا جا سر اید یا ممج 5 سا اوام جرام پر موسیقی رکھا ہے جرام سر اقراب تقنید کشان میں سر دور پر صرف جرام اس کی طرف اید اقرابتی کیا اچھا جانب کچھ صرف تک جوہ پڑی ایک زیادہ. satisfied تم صرف سر اگر آن ناست جارا پر موسیقی رکھا ہے اسے لہے ہیں اور وہ انوں نے اپنے بیانا کیا بیانا کیا انساء کرے ہیں کرنے کے لئے وہ اپنے بیانا کیا بین جانا کیا ہموارا نے ساتھ قیلے کیا اسٹم قیلے تو اور بنائی بھی ڈالی کچھوار سے اچھوار مگرام کیا اور یہی وزار گا سہر تھے جو جب جاتے پرکاروں سے اور وہ خطب پر کوسیم کیوں نے جزئے اور یہ کیا کی طرح کیا امیل کیا کرتی سوچے لکھے ہے ان ایم آپ لئی ہم کیا ہم ت آمة حس ایم ڈیلو اور ہمارے کے لئے ہمارے کیا ہمارے کیا ہے شکریہ بہتا ہے شکریہ بہتا ہے شکریہ موسیقی 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 ہماردگر میں بھی تجربت ہمارے مجھے ہمارے مجھے ہمارے کے لئے یہاں مجھے جو مرد کیا ہماردگر میں تجربت مجھے لیکن میں اچھاً مجھے اچھاً مجھے 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 میں لفتانان کلل پانکج نارا آجتران پانکج نارا پاتریات کلل ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے وحالے ہمارے لئے ہمارے لئے وہاں کوشان کیội م釣ら بہتر années اورばいLove میں تعالی ہمارے لئے ہمارے ہیں کہ سمکتا ہے اس سے اچھا ہمارے میں ہمارے ہمارے والت مطاف امید ہمارے طلب ہمارے میں اور کارے کی طرف اپاقا ہے ہمارے طلب ہمارے طلب ہمارے جا مجھے رمز کہ یہ سوٹ شکلی پیHello اس موارے کا پیو جہا کہ 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 جب کچھ رکھوٹس ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان شہیدوں کا اشیرواد ان کے ساتھ ہے ہے نہیں Absolutely sir یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے It's placed right in front of the drill square Yes It overlooks the drill square Yes sir I think it's very thoughtfully placed جس نے بھی اس کو design کر رہا ہے بڑا سوچ سمجھ کے بہری سوچ سمجھ کے بنایا ہے Yes, بالکل یہ دیکھیں یہ یہاں پہ JNK Ops 4748 Hyderabad Ops 48 Operation Goa 1961 Operation Congo 1961 China War 62 Indo Park War 65 یہ 1965 میں آمرڈ کافی یوز ہوئی تھی Tanks کافی یوز ہوئی تھے Yes sir Central India Horse 62 Cavalry اور پھر وہ لڑائی جس نے سب سے زیادہ شہید دیکھے Operation Rakhshak Captain Upamanyu Singh Bais Arar Sawar Samoth Kumar Chaudha Arar Sawar Ashok Kumar Saptai Sarar Lieutenant Nishan Karol Colonel Pangaj Indo Park War 1971 India's Finest Military Hour Finest Military Hour اس سے بڑیا نہیں ہوا کبھی کچھ اس سے بڑیا ہوگا آگے ہوگا ضرور سا آگے ہوگا لیکن آگے ہوگا 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 On this tank Yes That in 1971 2nd Lieutenant Arun Khetrapaal Along with his crew Very Gave a very Crucial Advantage ہمارا ایک ہی لکش ہے ہمارا ہمارا رلیجن ہماری وردی ہے اور ریلیجیس ٹیچنگ ہمارے یونٹس پہ بھی ہوتی ہے جس میں بھائچارہ کا بھاونا ہم سب میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ریلیجن کو بہت ڈیپ لی ہمارے مندر مسجد گردوارہ پرےڈ ہوتے ہیں جس میں چاہے آفسر یا جیسیو یا جوان یا کوئی بھی سولجر چاہے کسی بھی نیجی مط کا ہو یا کوئی بھی اس کا ریلیجن ہو اس کا ریلیجن اس کی وردی ہے جب سے پہلے اور ہمارے پاس وردی جسے اللہ کالیفیر ہوتے ہیں جو بہت ہی کالیفیر لوگ ہوتے ہیں جو ٹانکس کے اوپر بھی لڑنے آتے ہیں اور دے آر آزی واریرز جسے ہمارے مولوے صاحب اور ریلیجیس پندیت جی بھگ رہا ہے یہ کشمیر میں بھی تینیور کاٹتے ہیں اور دے آر آر آسو آپریٹ ویپنز سو پہلی بار جب میں ایک مسلم سکورٹنم میں گیا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے مولوی صاحب نے بتایا انہوں نے میکوہ تیسٹ لیا انفیکٹ قرآن کی بھی پڑھائی ہوتی ہے اور جس ریلیجن میں آپ جاتے ہو اس کے بارے میں آپ کو آپ نے قرآن چریف پڑھی یہ سر میں نے پڑھنے پوری نہیں پڑھی لیکن مولوی صاحب ہمارا تیسٹ بھی لیتے ہیں مولوی صاحب نے آپ کا تیسٹ لیا قرآن چریف پہ اور ان کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کو پہلی آیت اور یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن جب آپ کہتے ہیں تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے خدا ایک ہے اور الگ الگ نام سے ہم اسے جانتے ہیں اسی چیز کو پندج جی مندر میں بتاتے ہیں جو کہ بھگوت گیتہ سے بتاتے ہیں جو آپ جس کو دھرم کہتے ہیں یا ان کو الگ الگ راستے بتاتے ہیں وہ سب ایک ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے شرنہ گتی یعنی کہ آپ دیئے ہوئے کرم کو کریے اور آمی کے اندر ہمیں صرف ہمارا کرم نظر آتا ہے اور یہ کرم ہمیں ہمیں آپسی بھائیچارہ کے بارے میں یہ ہمیں ہمیں شکشہ دیتا ہے کیونکہ فائنلی فورا سمیشن ہے ہم اس دیش کے پتر ہیں ہم اس دیش کے لئے کام کر رہے ہیں سو دھرم ہمیں آپس میں جوڑتا ہے اور دھرم ایک بہت 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 سائنس ہے کیونکہ سارے دھرم مل کر فائنلی بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے اندھ کے یونیفورم اس یونیفورم کی پردھیوا کو بڑھاتے ہیں Thank you very much for speaking to us on Patriot Colonel it was a pleasure and an honor to have you on our show Thank you sir jahind Viewers, with Lieutenant Colonel Pankaj Narayan, adjutant of the Armoured Corps School and Centre and what he has spoken about is that a warrior does his duty irrespective of consequence that is the creed of the warrior and that is the creed following so many martyrs you know whose names are engraved in these marble stones their names have been engraved because they followed that creed till the last breath the tank of Lieutenant Narayan Khetrapal Paramveer Chakra this is the ethos of the Indian army this is the credo of the Indian army this is what the Indian army is all about Paramveer Chakra What is Paramveer Chakra? Who is the name of Paramveer Chakra? Paramveer Chakra One is an honor Two closest Indian army one is the one one is the one another one is the one second Lieutenant اس دن کتنی بھائیانک لڑائی ہوئی تھی کتنے لوگ شہید ہوئے اور ہمارے دیش نے کیا کیا جھنڈے گاڑے ریکٹور جوگندر سنگھ پیٹریٹ ناپ کا سواغت ہے یہ بسنطر کی لڑائی کیا ہوئی تھی اس میں ہوا کیا تھا آپ بتائیے جی سر بہت اس ٹائم کے جب یہ یونٹ جو سترہ پونا اور سا ہے جو انٹ ہرہ پور ایریا میں استیت تھی وہاں پہ سر جب تین تاری کو اندرہ گاندی دوارہ آدیش ملتا ہے پاکستانی یودھ فکس ہو جاتا ہے تب وہاں سے وہ یونٹ موگ کرتی ہے سترہ پونا اور جرپال پوشٹ پہ پہ پہنچتی ہے جرپال پوشٹ پہ سات تاریخ تک وہ یونٹ پہنچتی ہے تو آڑ تاریخ جب ہوتی ہے آڑ تاریخ کو جب لاس نائٹ ہوتی ہے جیسے کہ شام کا ٹائم ہوگا لاس نائٹ ہوتی ہے وہاں پہ پاکستانی دوارہ ایر اٹک ہوتا ہے ان پہ یونٹ کے اوپر وہ ہوا سے بمباری کرتے ہیں جی سر پاکستان دوارہ ایر اٹک ہوتا ہے ایر اٹک ہوتا ہے جی سر ٹھیک ہے ایر اٹک ہوتا ہے تو ان کے زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے کہ ٹائمکوں کے اوپر تھوڑی بہت نورمال خروت پروز آتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس کے پچھات آٹ تاریخ نو تاریخ تک آپس میں ٹائمکوں کے آپس میں آمنے سامنے سے لڑائی چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس لڑائی کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی ابھی آٹھ سے نو تاریخ تک جو سیونٹین پونہ ہوت تھی جو اس کے اندر آگئی تھی پاکستان بارڈر کے اندر بوش چگی تھی وہ لگ چگی تھی وہاں پہ ٹائمکوں کے آپس میں لڑائی ہوتی رہی نو تاریخ کو یونٹ موو کرتی ہے اور آگے نکلتی ہے سترہ پونہ ہوت جو ایک برکیانی مائنس لگی ہوتی ہے وہاں پہ برکیانی مائنس کو کراس کرتی ہے اچھا اس کے بعد میں سر دس سے گیارہ تاریخ تک یہ مطلب بارود کی سورنگیں لگی زمین پہ جی سر اس کو کراس کر رہی ہے جی سر کراس کرتی رہتی ہے اس کے پچھا نو تاریخ تک ایسے کاربھائی چلتی رہتی ہے گیارہ دس گیارہ بارہ تاریخ تک ایسے کاربھائی چلتی رہتی ہے لاشٹ پندرہ تاریخ کو لاشٹ نائٹ جب بھسندر ندی وہ پار کرتے ہیں بھسندر ندی پہ جو مائنس لگی وی تھی نیچے وہ جو یونٹ کے انجینیرز وغیرہ تھے ان سے وہ سرپار نہیں ہو چکے وہ ساف نہیں کر پایا مائنس کو یعنی کہ اس حفل کرنے جو نکالنے میں یا کچھ ان کو ڈیم کرنے میں سکسسپل نہیں تھے سکسسپل نہیں تھے وہ تو سر یونٹ کے سیو ساہب ہے حنود سنگھ ساہب انہوں نے اس کو مائنس کے اوپر اپنا ان کا ججبہ اتنا تھا کہ انہوں نے ان ٹینک کو میں نے یہ کہانی سنی ہے یہ کرنل حنود سنگھ اور کافی مطلب فوج میں تو ان کی انڈیان آدمی بہت زیادہ عزت ہے ان کی باہت میں جنرل بھی بنے تھے جنرل حنود سنگھ اور ان کی کہانی ہے وہ کہتے تھے بھگوان میں بڑا وشواس کرتے تھے پوڑا پارٹ بہت کرتے تھے بہت زیادہ پوڑا پارٹ کرتے تھے پوڑا پارٹ والے آدمی تھے اور انہوں نے پورے اپنی پوڑا ہورس کو وہ مائن فیلڈ کے تھروں لے گئے تھے اور انہوں نے اپنا ٹینک میں نے سنا ہے جیتنا مجھے نولیج ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینک آگے رکھا اور سب کو بولا کہ بچے میرے پیچھے ہو میرے پیچھا ہوں میں تمہیں لے جاتا ہوں جو ٹینک نکل رہا تھا ان کا اس کے ایک دم جو ان کے جو نشان تھے ان کے اوپر سے سارے ٹینک سترہ پوڑا اور اس کے انہوں نے سارے پارٹ اور پوری ٹینک پار ہو گئی جی صاحب اور جیسے ہی فرسٹ لائٹ ہوتی ہے سوڑا دیسمبر انیس سو اہیتر کی فرسٹ لائٹ ہوتی ہے تو ٹروپ نمبر تین اور ٹروپ نمبر چار اور یونٹ کا ٹوائس سکورڈن کے ٹوائس ہی ساب وہ نیا بڑا پینڈ کی طرف نکلتے ہیں بڑا پینڈ کی طرف نکلتے ہیں تو سب سے آگے جو لیٹ کر رہے تھے وہ سیکنڈ لیٹنے ارون کھیترپال صاحب تھے ان کے جو گنار تھے وہ نتو شنگ تھے اور ڈرائیور پاراگ شنگ تھے اور ڈرائیور پاراگ شنگ تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے کیاپٹر ملوترا ساب بھی تھے تین نمبر ٹروپ اور تین نمبر چار کے ٹروپ ٹینک چل رہے تھے ایسے جیسے کی نیا پینڈ کی طرف وہ سب سے فرسٹ لائٹ میں موگ کرتے ہیں تھوڑی دور جانے کے پچھات ان کو لگتا ہے کہ سامنے سے ایک ٹینکوں کا سکورڈن ان کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے دشمن کا دشمن کا ٹینک اسکورڈن ایک پورا آتا ہوا ان کو دکھائی دیتا ہے اچھا جی تو دشمن کافی چلنے کے پچھات ان کو لگ جاتا ہے کہ اب ہمیں چلنا نہیں چیئے ان کے اوپر اٹیک کرنا چیئے بڑا پینڈ کی طرف جہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں سیکنڈ لائٹ نینڈ ارنج کھیترپال صاحب جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ڈرائیور کو بولتے ہیں یہی ٹینک کو شکل کرو اور فائر سٹارٹ کرو ایسا آڈر دیتے ہی جو گنر ہوتے ہیں نتو سنگ گنر نتو سنگ فائر سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی پاکستani ٹینک سامنے سے آتے ہیں کنٹینو ان کا فائر چلتا ہے ادھر بھی ٹروپ کے فائر چلتے ہیں اور کنٹینو وہ فائر کرتے ہیں فائر کرتے ہوئے ایسے میں کافی پاکستani ٹینک وہ لوگ برباد کر دیتے ہیں اور ایسے چلتے ہوئے اتنے میں ایک پاکستانی ٹینک کا گولا فائر آتا ہے جو ان کے ٹریک پر آگے لگ جاتا ہے آرون خیترپال صاحب کے ٹینک پر آچھا جی سیکنڈ لیف نے آرون خیترپال کے ٹینک کے آگے جو اس ٹینک کی لیڈ کر رہے تھے جو فاما گستاز سینچورین ٹینک تھا اس کے ٹریک کے اوپر آگے جس سے وہ چلنے میں سکسم نہیں تھا ٹینک بلکل جی تو ان کے جو پیچھے جو کیپٹن تھے سیکنڈ لیف نے آرون خیترپال صاحب آپ پیچھے آجائی آپ کا ٹینک مو نہیں کر رہا تو آرون خیترپال صاحب یہی بولتے ہیں کہ جب تک میری گن فائر کر رہی ہے جب تک میں دوسمنوں کو سامنا کرتا رہوں گا جب تک میرے میرے جو ججبہ ہے جب تک میں فائر کرتا رہوں گا اور میں پیچھے نہیں آؤں گا ایسے کرتے کرتے کافی ٹینک یعنی کی لڑائی لگ بگ ختم سی نظر آ رہی تھی کافی ٹائم تک اس کے پچھاٹ لاشٹ ٹائم جو ٹینک برابر میں ان کے چل رہے تھے سارے ٹینک فائر کر رہے تھے اس کے پچھاٹ ایک ٹینک ایک پاکستانی ٹینک کا فائر آتا ہے اور آرون خیترپال صاحب کا جو ٹینک شیکنڈ لیف نے آرون خیترپال صاحب کا جو ٹینک تھا اس کے کپول ہی پہ آگے لگ جاتا ہے جسے ایمینیشن بہاں نکارتے ہیں اور لوڈ کرتے ہیں وہاں پہ آگے لگ گیا اس سے کیا ہوا جو اس سے جو چھرے نکلے لوہا نکلے اس سے آپریٹر ناندھ سنگھ کافی گھائل ہو گیا جکمی ہو جاتے ہیں اور جو ان کا ہاتھ بغیرہ پہ کافی چوڑ آتی ہے اور وہی چھرے سیکنڈ لیف نے آرون خیترپال صاحب ہوتے ہیں ان کے بائیں سائٹ پیٹ کی طرف لگ جاتے ہیں اور بوری طریقے سے رکت بینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کافی وہ بوری طریقے سے گھائل ہو جاتے ہیں اور جو گنار ہوتے ہیں نتو سنگھ ان کے بھی پیٹ کے نیچے کافی چھرے وغیرہ لگتے ہیں اور ٹھیک رہے ان میں سیف تھوڑے بستے ہیں وہ رہتے ہیں پراگ سنگھ جو پراگ سنگھ سیف بستے ہیں پراگ سنگھ کا باہر نکلتے ہیں ٹینک کے سائیڈ میں چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے ٹینک کا آگ بجانے کے آگ بجاتے ہیں تب تک آگ نہیں بوجھ باتی ہے تو سامنے سے ایک فائر آتا ہے اور ان کے پیر کے اوپر لگ جاتا ہے جو بلٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے پیر پر لگ جاتی ہے پیر پر لگ کے وہ آگ بجانے میں سکشم نہیں ہوتے تو اندر ٹینک کے اندر جو گنر تھے نتو سنگھ ان کو بہار نکالتے ہیں بہار نکال کے ان کو پیچھے سائیڈ لے کے جاتے ہیں اور دوسرے ٹینکوں سے ہیلپ مانگتے ہیں اور سر ہیلپ مانگتے ہیں تو سر ان کو نکالا جاتا ہے باہر ان کو لے کے جائے جاتا ہے تو سر یہ لڑائی لگ بگ ختم سی ہو گئی تھی کافی ٹینکوں کے آپس میں فائر چلتے رہے آخر کار یہ لڑائی ختم ہوئی اس میں سیکنڈ لیف نے ان کھیترپال صاحب کو پرمویر چکرہ اور گنر تھے نتو سنگھ ان کو مانس ان ڈیسپین اور جو ڈرائیور تھے وراغ سنگھ ان کو مانس ان ڈیسپین ملا آچھا آپ ایک بات بتاؤ آپ خود 20 سال کے ہو ہے نا اور آپ بڑے ایانگو آپ ریکروٹا بھی تو آپ سواہی بھی نہیں بنے اچھی طریقے سے سوار بھی نہیں بنے اور آپ کے کچھ مہنے ٹریننگ ہوگی یہ کہانی پوری کی پوری آپ کو کیسے پتا یہ کہانی مجھے اس لیے پتا ہے جو سر اس ٹینک کے اندر فاماگ اس تا سینچورن ٹینک جو ارون خیترپال صاحب کا ٹینک تھا سیکنڈ لیف نے ارون خیترپال صاحب کا ٹینک اس کے اوپر جو گنر تھے نتو سنگھ سر وہ میرے دادا جی تھے آپ نتو سنگھ جی کے پوتے ہیں جی ساب تو اب آپ بتائیے آپ کے پریوار میں ڈادا جی کے پہلے بھی کو فوج بتاؤں کے بعد میں میرے جو دادا جی تھے گنر نتو سنگھ جو سر ابھی ریٹائر ہو گئے تھے اور سر جو ان کے فادر تھے ارجن سنگھ جو الڈ سے ریٹائر تھے ساترہ پونہ اورس کے اندر اور میرے جو فادر ہے سر فادر سوریندر سنگھ وہ سر آرمی سپلائی کور سے ریٹائر ہے آپ کو شکیل شکے ساترہ پونہ اورس میں بڑی بات ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر جوگندر اور پاؤگوان کریں جو آپ کے دادا جی نے کھیاتی کمائی ہے جو آپ کے دادا جی نے دیش کے لیے نام کمائی ہے سترہ پونا ہورس کے لیے ہماری بھارتی سینہ نے بھائی ایسا بڑا کام آپ بھی کریں آپ چوتھی پیڑی ہیں فوج میں اور تیسری پیڑی سترہ پونا ہورس میں ہے آپ کا بہت بہت دانیواد اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگو جو گندر اس کا درست بہت دانس ان Rose جلو سا کی تو چھیک trays بہت دانس آجились آپ گب تین کم گناہ پواð parleد تینین کم به کون جب بہت دانگ ہے فرما فاثمی smoothتا ہے کہ پاکتن راتور ابcies مجھے ہیں پت spotlight ہے سوال especially dead طور پر مطلق فاستند تیسی بسیٹی وngل сказать آج چروہ تیسٹی وچانگی بھیشما ان ا Parent tunبنات خواحمات اس طور پر آجار اپی chim وقت duction hydrogen Primary how about this one So tell me, now these tanks here And this is a plain area What is your experience of driving these tanks in a desert terrain Mostly tanks are used in plains They use them direct terrain Though, there have been instances in the past Where they have been used in mountains as well But lets talk about deserts Let's talk about desert areas Let's say Marjun Field Firing Ranges Let's say Pokran What has been your experience Tanks are mostly referred as desert Ferrari They go smooth like a Ferrari in the desert اللہ PrinGaps کی نزی چاری شہر مجمہ صع beste تک کی یہ emotionally ٹhos ع свой Osaka پسٹ کرنے گ Angeles کی зм Again soار مغی رائے کے پاسگ Dok جوicer کیا کیونک کو علی وقت محافظ کیا مطلبcisہ انڈا مگرنے گ sicher آمار ہاتھوں کیا مجم س chauffادہ جب shoe și deciب تور جو اور üst اس کی ملحون کے لئے سبس امار soft خاندف ہے اس کا حالت طرف سبس اپنے کیا نا پھر دیمیاں قرائے امار سبس امار شبن شما کا سکتہت جامعہ رو استواری تیוא امارے کے روحات علی سبيل امار اس طرف خاندفت میکنون صنقا میکنون روحات اللہ روحات روحات ٹھالی ملت نظر اللہ امار حال کرن روحات ایسانتا جو روی بارد تopolyوں ڈیوی ڈیوڈیو آم در صورتی انئے پید ہوتی ہمارے فرمیت هرمیت فارل روز دیکھر جشتر دیت بارد ہوتا تو میره زیارت پید تک پید تارجز leaked چیل یا آہمم ہمارے پس کافت والمینکر اور ایسانتا چاہتا ہوتا جب کافت پس آمی ٹھلایا پس کا dryار وزیار ایسانتا ہے نمید ہوتا اور آمینکر ایسانتا ہوتا ایسا دار ساکتا ہے ایک ایک ایسا در دارے کے ہمارے کیا رسول وقت میں ، ، کیا kırmہ جانب میں مہا جانبے ، جائے فاشتا ہے کہ مہابی۔ éndہا دوپیر جالید لیا مأسید عشرت سکرپین ، من شمک ، ملتا ہے ، في مریصب و سکرپین ، بپیر سکرپین ، و سکرپین ، سکرپین ، اitetی کتن راتو رو بھی بهم آج سانتIZ من غرفت تیکیش ج کرتا نو روڑا عن Trungانتظر نشانت جا نیسا انترسی کے لئے وی اثر ایسان تاکتا مستشوت کیا کیا اور کرنا میں جسٹ ویدی ایک سکارودیس Pana وہ اوام پانچ کارن اٹھو کاما انہوں نے جدت کی خاص وصل ہوا پانچ کار رائعا کہ اگر آپ ان کے لئے ارمات کار گرام کرنے والد اگرام کرنی اگرام کرنے کی خاص کیا اس کا کار گرام زندگی کار گرام کرنے والد اگرام کرنے والد ملتا ہے؟ پیدا ک Traditional ساکر ایک جازہ کو بھی ہوگا ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ رہا ہماراہ کے ساکر دیکھری اور جب کار رسول ملتا ہے ملتا ہے اور ساکر دیکھری موڈیر جو سیمید تجلا فرقی انرگید جو ساکر دیکھری اور ساکر دیکھری پہلے ہیں جب وہ اس سیک پیدا کیا ہے جانے میں اس طرح کیوں گا یا ب London میں ڈالکسکٹر سے اس کی تطلب ہے اس طرح کیا ہے ہمارے اینل آئی یہ ہے اور اس طرح کیا ہے میں نے انا تھانے دفدار جگبل تک انماؤنے ہیں آسطاد آپ کے اچارے پیٹ ملے شفاب آشا آسطاد ایک بات بات ہمارے ویورز کے لیے یہ بتاہیئے تاک کون سا ہے طرح تاک تیمتیwe ویڈیفائی موڈل اچھا تو ایٹی فائی موڈل کا تی سیمیٹی دو ٹانک ہے تو اس طرح یہ ٹانک میں جیسے ہم دیکھ رہے نا یہ کٹ آؤٹ اس کے یہاں پر یہ کٹ آؤٹ کیوں ہے یہ سٹوڈنٹ کو ایزی دکھانے کے لیے نورمال حال ہم ٹانک جو کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہر چیز کو سٹوڈنٹ کو نہیں دکھا سکتے تو اس لیے اس کو کٹ موڈل ایک ٹیوب لر موڈل ملائے گا تاکہ ان کو آسانی سے سمجھا سکے ان کو ہر پارٹس کا فٹمنٹ لوکیشن ایزی ریل ان کو دکھا سکے تاکہ ان کو آگے لڑائی کے دوران کبھی بھی فال پڑے تو ایک دم اس لوکیشن پر اس پارٹس کو دیکھ سکے بھی ہاں یہ بھی وہ پارٹ ہے تو اسطاد جیسے آپ نے یہ کٹ موڈل بنایا ہے یہ یہاں پر پڑا ہویا ہے کتنا ٹائم دیتے ہوں گے آپ ایک سٹوڈنٹ کو کی آپ یہ سیکھو اس پر اس موڈل پر کتنا ٹائم دیتے ہوں گے نے یہ سر الگ 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 کو wcze終 کا جاتا ہوں جیسے ایک سوڈنٹ کو کافی ڈریشن اچھا جیسے ٹیکنگگل کے لیے بندہ آتے ہاں تو اس کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم آنکو اسکے پاس وہی اس ٹائم کے لیے آتے ہیں کریکٹ تو ان کو پھر پیکٹیکلی ٹھیک ہوں جاتا ہوں ان کا تھیوری کل پھر دکھنانہ ہو جاتا ہے تو جب یہ ٹیکنیکل میں آتے ہیں تو ان کو پیکٹیکل ہی ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے ان کو کافی سمیہ دیتے ہیں ان کو پڑے اس کے ٹینک کے اوپر پیکٹیکل چیزیں دیکھنے کے لیے آچہ ویورز یہ جیسے استاد نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے کٹ موڈلز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں اس لئے کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ جب بھی ٹینک کو دیکھتا ہے وہ پورے ٹینک کو دیکھتا ہے وہ ٹینک میں آمارڈ لگا رہتا ہے پورا آرمر رو پر سے لگا رہتا ہے اس آرمر کے پیچھے کیا ہے ایک اور موڈل روم میں چلیے ہم آپ کو لے چکتے ہیں and viewers here we are in this room and I have a special guest who's going to explain how all this works now this looks terribly complicated but there is somebody who will explain at least broadly what this is about captain Raghav Mantri welcome to Patriot what morning morning so my friend this is the engine of which tank ملٹی فیول ٹانک یہ پیٹرول ڈیزل کیروسین تینوں پر چل سکتا ہے تینوں پر چل سکتا ہے اگر ڈیزل ختم ہوگے آپ کے پیٹرول ہے کیروسین جو بھی اس پر چل جائے گا کیونکہ یہ انجین میری کار سے بڑا ہے کیونکہ یہ انجین ہزار بی ایچ پی کی پاور پیدا کرتا ہے ایک ٹانک جو کہ ایک 45 تن کا بیسٹ ایک جو جانور ہے جب دشمن کے اوپر آتا ہے تو دشمن بھی تھرتر آتا ہے اس ٹانک کو اس پیڈ کے 45 تن کے چاہے راجستان کے ریگستان ہو چاہے لے کی چٹانے ہو یا پھر چاہے ندین آلے والا پنجاب ہو ایک ٹانک کو ساٹھ کلومیٹر پتی آر کی سپیڈ پہ چلانے کے لیے اور دشتمن کو نستے نابود کرنے کے لیے یہ انجین ہی ہے جو کی پاور ہوس ہے ایک ٹانک کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پشٹن ہے اس میں کیمشافت ہے اڈرگ اڈرگ طریقے کا کٹ موڈل ہے یہ ایک ورکنگ موڈل ہے جو کی چل کے آپ کو دکھائیں گے اچھا اس طریقے سے ایک انزل کیسے اس کے اندر اینڈر کیو لاتا ہے کیسے اس کے اندر جانت پیدا ہوتے ہیں اور فائنلی اس کے ٹریک ٹریک تک جاتی ہے اس سے ہم اپنے سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں کی ٹانک کیسے ٹیک ہے ہمارے کیا کہ ریز ہماری زیادہ ہے تو ہمارے کچھ کی کوئی سیاد سے مکلتے ہوئے یہ جو کورس پڑھا رہے ہیں ابھی دیکھیں استاد جیسے ہیں استاد پڑھا رہے ہیں یہ اس کی اہمیت کا ہے جیسے نیوکلیر بیالوجیکل کیمیکل ہمارے قریباً چار سے پانچ پیرٹ چلتے ہیں چار سے پانچ پیرٹ ایک پیرٹ اگر چالیس منٹ کا ہے تو ہم آرام سے اس ٹوڈنٹ کو دو سے تین گھنٹے اس میں دے رہے ہیں اس کے بعد اس کو پریکٹیکل یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کے پارٹس دکھایا جاتا ہے کیونکہ ایک ڈرائیور جو کی ٹائنگ کے پیچھے ٹائنگ سے زیادہ ضروری ہے جو انسان اس ٹائنگ کو چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ہی ٹائنگ کو الگ الگ پوزیشن پہ لے کے جائے گا وہ ہی ٹائنگ کو ایک فائرنگ کی جگہ دے گا جہاں سے وہ دشمن پہ ایم کر کے فائر کر کے دشمن کو برواد کر سکتا ہے اس لئے ایک ڈرائیور ایک بہت اہم حصہ رکھتے ہیں اس لئے ہم ہر سسٹم کو چاہے فیول سسٹم ہو لبریکیشن سسٹم ہو یا سی بی آرین اے فائر فائٹنگ سسٹم ہو ہر کو ڈیلیبریٹلی تھیوری چلاتے ہیں ان کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں پارٹس دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں ہر ایک ایک اگزام جیسی یہ اگر چیپٹر ہے تو اس کے قریباً پندرہ سے بیکس ماس کا کوششن آئے گئی ڈرائیور کے لئے جب کوئی پروبلم آئے گی اس ٹینک میں تو اس ٹینک کو ریکاور کر کے اس ٹینک کو رپیئر کر کے جو بھی چھوٹی موٹی پروبلم ہے اس کو رپیئر کر کے وہ اس ٹینک کو واپس سے ایک اچھی حالت میں دشمن کو انگیج کرنے کے لئے واپس لڑائی میں شامل ہو سکتا ہے Very good Thank you Captain Raghav Mantri Thank you for speaking with us بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں دوستوں جب دو فوجی ملتے ہیں تو کس کے بارے میں بات کرتے ہیں You guys Detroit دو فوجی ہر سمیں فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں پیٹریٹ کی شوٹنگ کے لئے جب میں جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں فوجیوں سے ہی ملتا ہوں اور اپنے دوست بناتا چالا جاتا ہوں اور بات کس کے بارے میں ہوتی ہے فوج کے آج ایک ایسی افسر سے میں کچھ فوج کی باتیں کروں گا کرنل ویلکم تو پیٹریٹ سو نائس پیٹی کیو سر آپ اپنی کہانی برطا ہی آپ کیسے فوج میں آئے سر میری ایک بڑی انٹریسنگ کہانی ہے میں اس زمانے کا اگر میں آپ کو بولوں اور میں اگر پیٹریٹ سے اس کو تھوڑا ریلیٹ کر سکو تو میں بولوں گا کی میں توٹلی ایک سیولین بیگراؤنڈ کا ہوں میرے گھر میں مجھ سے پہلے بھی نہیں تھا ویلکم تو میں اپنے تھوڑے بچپن میں جاتا ہوں تو میں اگر آپ کو ایک سنسے آپ کو بڑی بہترین سیریز بنایتی ہے تو ہم ہر سنڈے کو اس کو دیکھتے تھے اور وہ بنگوڑے کیا ہوں انترہار دیا ہے اور وہ میں اپنے لیں جائے کیا سے ہی نید کی نید کی دیکھتے ہیں کوئی حجم سے پڑی میں اپنے لوں گھر کے لئے کہ Evangóm کا دیکھت ہی مجھے نگوں aman مرے ایس یپس ایفس آپسے آپسوں میں آپسوں میں آپسوں میں آپسوں میں آپسوں میں کیا جانتین میں مہم اس میں کافت و کہ کوئی تاعتا تھا کہ اس اب اس راکھنے راستے ہیں پت متان دونچوں کو اس کی دیا۔ اب اس کی وجہد روزہ ایمالا سولیر لائے منتظورMed چ Bilی مجھے عنیز میں کیا سب اثر سی دینامارا اس قبل ملون ، شکریہ جدار جلسے ہیں ازداد کرتے ہیں The army is on the journey of the Indian army and how is the journey of the Indian army because the British Indian army in 1947 was broken into two parts divided into two parts one was our neighbor to the west and one was the Indian army بالکل آپ نے صحیح بتایا اور ہمارے راستے کیسے رہے کیسے ہم لوگا لگوے Sir including my service about 18 years in this uniform جو میں بھارتی سے سنا کو سمجھ چکا ہوں جو اس کی طاقتیں you know as you rightly brought out from the British army the two armies that is the Indian army and the Pakistan army emanated and just see down seven decades where is one and I don't want to comment about the other one but this is because of certain ethos which has been imbibed in every soldier who donned this uniform correct and if you say in a nutshell often I want to talk about certain strength which I find in our army and which I am convinced as a soldier I am absolutely convinced what I am telling yes it is a professional army yet moral army yes kama karmatta keregge but natikta se sath hum koi kisi taraki kompromise meh karegge yes i have done two ten years in jane kate spent about five years yes i have done two ten years i have done two ten years in jane kate spent about five years yes karegge 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 project karegge i have done what we have done so karegge karegge scale چھوٹی چھوٹی شہروں میں وہ بچے جو اسپائر کرتے ہیں فوج کے بارے میں جانتے نہیں ہیں yes i mean i told you i'm from a civil background i just got to know about little bit of فوج what i saw sharuq khan in فوجی with his elder brother as the adjutant of the academy وہ images ہیں parambit chakra کا پہلا the first recipient was major somnath sharma from the kumao regiment from the kumao regiment and even later that was in 48 and 62 major shaitan singh again from kumao regiment so these are these episodes albert ekka jadunath singh dhan singh thapa yes you know i remember these names offhand that from the armored corps second lieutenant arun khetrapa lieutenant colonel ab tarapur these are stories which at that nascent age when i was maybe 9-10 years yes you know so وہ کہتے na dhimag کے اندر that keda gwent that yaar karna hai toh life mei karna hai and as i told you i was all around me people were aspiring for you know going to the iit and all and believe me now when i make this statement i will in so sometime will also introduce you to an officer who's doing the young officer course under us yes who's left the iit this boy cracked the iit exam went to iit kanpur and then said no let me go to nda and here he is i will in some time there are such great mothers sir this country this motherland is so great only because there are such great mothers even in the army 2nd 3rd generation is common 6th generation is not common and this is very very unique and there are such a lot of reasons that the parents of responsibility also come to me that i have to keep this name that i have to keep this name which my last five generations has made a family name in indian army so i have to carry on that and i have to live up to their expectations no matter what academy guy training ho gai training ho gai right training ho gai training ke baad choice of arms yes sir so you have a pc yes sir parental claim hai yes sir pipping hoi jab aapne yee batai apne ghar pe ki ab mein apne father ki regimen apne grand father ki regimen pei and father ki regimen pei father ki regimen pei father ki regimen pei dhwara party yes sir definitely obviously and also they were waiting for me to get back from the academy yes so that i could be involved in their celebrations yes and the day could be a happier one and it was a big day for the family also we are getting calls from the regimen itself who were also very proud since it has been mentioned adequately that regimenation is very strong in the indian army yes so the regimen itself were also very proud that they were getting a new second generation officer in the same regimen and moreover a sixth generation in the indian army so also i am very proud to say that my own regimen and i am the sixth second generation officer of the same regimen wow so it's a great achievement for my own regimen also thank you very much thank you very much thank you lieutenant sangwan lieutenant sangwan and you don't have anybody in the army or do you have people in the army or are you from a purely distinct background my father got retired as a holdar from the army yes and then you joined okay let me tell you one thing you qualified the iit exam yes you had to join the iit you got through iit and you said no to iit and you joined the indian army yes i want to know why because iit is such a big craze among people i mean kisi bhi science wale student se puchhi jo doctor nahi banna chara wo jo engineer banna chara uske liye iit is there is nothing bigger than the iit you got through the iit you could have joined the iit after joining the iit after four odd years of this thing you would have got a job with a top notch multinational company you 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 why i would like to tell you that my father was an ncu yes in the army and i belong to a village in haryana okay where becoming an officer is a very big achievement okay and when we go to the village you feel very good and proud when your father or your mother or your sister they get respect you get respect which you always think that my father has done this thing for me now he deserves at least this thing yes so the sense of respect and that the happiness in his face he can't give any engineering graduate or IIT or any money and i have seen army i have spent life with my father only so i know the craze the that uniform the craze of that uniform the charm of that uniform it can't it can't be compared with anything else blackberry what did you do yes the choice of that day means armored core armored core is the prestigious core of the indian army and also over subscribed it is over subscribed in the academy only 14 or 15 seats are there yes and it has got you deal with the tank which is known as the beast in the indian army yes it has got the fighting power also and as well as you get to know about the technical part so coming from that phase of IIT and all and engineering and still i have a chance to deal with the technology over here yes which is developing day by day correct so that thing made me feel that okay armored is the core which i should opt and the other thing which i feel is the regimentation no other arm or i will say that the armored core has got the best regimentation which i can feel that where did the first tank round fire yes first i fired my first round here only in ehmandagar vayos because my regiment is like where chance for 5 months service but but the very first day when the first time you hit the button so you feel very that what will happen now what will happen now the first time when you fire and you say this is the thing this is the beast so you feel very good after firing okay Lieutenant Sangwan such a pleasure to meet you and thank you very much and may you have a fantastic fantastic inings in the Indian Army time london they you excited will let